اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آئیے بچوں اب ہم عرف تہجی کا ایک حرف دال پڑھیں گے ٹھیک ہے کونسا حرف پڑھیں گے ہم دال کونسا حرف پڑھیں گے دال ٹھیک ہے یہ کیا لکھاوا ہے دال ٹھیک ہے آج ہم دال پڑھیں گے بھی اور دال لکھنا بھی سیکھیں گے کہ دال کیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ عرف تہجی کا کونسا عرف ہے دال کیا ہے دال دال کیسے لکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر میرے پاس دوٹ چگم ہے میں اس پر ٹریس کر رہی ہوں پینسل آپ دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں کہ میں یہ کیا لکھ رہی ہوں دال کیا لکھا ہے میں نے یہ دال ٹھیکے کیا لکھا ہے یہ دال دال سے کیا ہوتی ہے دوا دوا ہی ہوتی ہے دال سے آپ لوگوں کو پتہ ہے دوا ہی آپ لوگ نے دیکھی ہے نا تو وہ آپ دوا بولے دوا میں دال کا sound آئے گا دوا دے کے دال سے دوا دا سے دوا دیکھیں یہاں پر拿ور ملتے برنی ہے دل سے دوا اسی طریقے سے یہاں پر دیکھئے یہ کیا بناوا ہے یہ بناوا ہے دروازہ کیا ہے یہ دروازہ دروازہ کو ہم انگلیش میں کیا کہتے ہیں دور پتا ہے نا آپ لوگوں کو دور دور کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں دروازہ یہ کیا بناوا ہے دروازہ دروازہ کس سے آتا ہے ڈال سے ڈال سے ڈروازہ ڈال کیسے لکھتے ہیں دیکھئے ایک بار میرے پاس ڈورٹس لگے میں میں اس پر ٹریسٹ کر رہی ہوں یہ کیا لکھا میں نے ڈال یہ کیا لکھ رہی ہوں میں پڑھتے جائیے ڈال ٹھیک ہے کیا لکھ رہی ہوں میں یہ ڈال ڈال سے ڈروازہ ڈال سے ڈروازہ آپ لوگوں کے گھر میں ڈروازہ ہے نا آپ لوگوں نے دیکھے اسے دروازہ کہتے ہیں تو وہ کس سے آتا ہے ڈال سے ڈال سے ڈروازہ کس سے آتا ہے دروازہ ڈال سے یہاں پہ کیا بناوا ہے ڈرک ہم اسے انگلیش میں کیا کہتے ہیں ٹری پتا ہے نا آپ لوگوں کو یہ کیا بناوا ہے ڈرک ڈرک کس کلر کا ہوتا ہے گرین گرین کلر کا ہوتا ہے اس کا نیچے کا یہ براؤن ہوتا ہے اور اوپر کونسا کلر ہوتا ہے گرین ہرا کلر درک بھی کس سے آتا ہے دال سے کس سے آتا ہے درک دال سے درک دال کیسے لکھتے ہیں دیکھیں یہاں پر میرے پاس یہاں پر دوش دگے میں ہیں میں اس پر ٹریس کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اپنی ماما سے کہیں گے دوش دگا کر دیں اور آپ بھی اس پر ٹریس کریں گے کیا ہے یہ دار کونسا لفظ ہے یہ دار کیا لکھ رہی ہوں میں پڑھتے جائیں میرے ساتھ شاباش دار دال کیا ہے یہ دال سمجھ آرہی ہیں آپ لوگوں کو کیا لکھا میں نے دال بچوں یہاں پر کیا بنایا ہے میرے پاس دیکھئے دستانہ دستانے بنے ہوئے یہ آپ لوگوں نے دیکھیں دستانے جو ہم ہینڈ کلپس کہتے ہیں دیکھیں نا آپ لوگوں نے اسے ہم کیا کہتے ہیں دستانہ دستانہ کس سے آتا ہے دال سے دستانہ دال سے دستانہ اور یہاں پر کیا بنایا ہے دوات انک انک پورٹ دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے آپ لوگوں کی پینس پہ انگ ختم ہو جاتی ہیں آپ لوگ انگ پورٹ سے ڈالتے ہیں دوات کس کو کہتا ہے انگ کو پینس میں ڈالتی ہیں دوات کس سے آتا ہے دال سے دال کسے لکھتے ہیں دیکھئے دال سے دوات کیا لکھاوا ہے یہ دال سے دوات کیا لکھ رہا ہوں میں یہ دیکھئے دال سے دوات کیا ہے یہ دال سے دستانہ دال سے دوات اور کیا پڑھا ہم نے ڈال سے درگ ڈال سے دوا اس کے علاوہ اور کیا آتا ہے ڈال سے آپ اپنے ایڈ کے ڈھونڈیے ایسی کونسی چیزیں ڈال سے آتی ہے ڈال سے دانت تیت ہے نا آپ لوگوں کے اسے ہم اردو میں ڈانت کہتے ہیں تو وہ بھی کس سے آتے ہیں ڈال سے ڈال سے دانت اور اس کے علاوہ اور کیا آتا ہے ڈال سے ڈال سے دیگ دیگ ہوتی ہے نا جس پہ کھانا پکتا ہے جو کس سے آتی ہے دیکھ ڈال سے دان ڈال سے دیکھ آپ بھی اپنے ایسی چیزیں ڈھونڈیں گے جو ڈال سے آتی ہو یہاں دیکھئے ڈال لکھتے کیسے ہیں ڈال کیا لکھا ہے یہ میں نے دیکھئے پڑھتے جائے میرے سار ڈال کونسا حرف ہے یہ حرف تہجی کا حرف کونسا ہے ڈال آپ اپنے ایسی چیزیں ڈھونڈے گا جو ڈال سے آتی ہوں میں نے آپ کو یہاں پر کتنی ساری چیزیں بتائیں ڈال سے دوا ڈال سے درک ڈال سے دستانہ ڈال سے دوات ڈال سے دانت اور ڈال سے دیکھ اتنی ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں اب آپ کا homework یہ ہے کہ آپ اپنے اٹھ گٹ ایسی چیزیں ڈھونڈیں گے جو ڈال سے آتی ہو ٹھیک ہے یہ ڈال لکھا ہے نا اس ڈال سے آتی ہو اور پھر اپنی ماما کو کہیں گے کہ ایک پیج پر آپ کو ڈال کے ڈوٹس لگا کر دیں جیسے یہاں پر ڈوٹس لگے ہوئے نا اسی طریقے سے آپ کو ڈوٹس لگا کر دیں اور پھر آپ اس پر پینسل ٹریس کریں گے بلکل نیٹ اور کلین ہوم برگ ہونا چاہیے اوکے بٹا اللہ حافظ